اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے فلم دنیا کے ایسے چمکتے ستارے کو جو پیتیس سال سے ابھنے کے دنیا میں ہے جس نے تھائیسوں سے زیادہ فلمیں کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بھی کیریکٹر کو جس بھی کردار کو اس نے پلی کیا جنتہ نے اس کو بھرپور پیار دیا پلیز ویلکم فلمی ستارے اومپوری اور آپ کی عدالت میں آج کے اس خاص مقدمے کے لیے جج کے طور پر ہمیں امتر کیا ہے جانے والے کارٹونسٹ سودیر تیلنگ کو آپ کے عدالت میں ملزم بھی ہے جج بھی ہے جنتہ بھی ہے اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج سودیر تیلنگ کی ازاست چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاروائی شروع کی جائیں اور اس سے پہلے کہ پہلا اعظام لگے اومپوری پر ایک نظر ڈالیں گے ان کے ایکٹنگ کے کریا آج کے زمانے کے لوگ اومپوری کو جانتے ہیں او مائی گاڈ کے حنیف بھائی بہت تکلیب میں ہو سب گوردی کا روب ہے تبنگ کے پولیس انسپیکٹر تو ہی کوڑی کا تھانے دار ہے چلبل بھنڈے اس لڑکی نے میری پوتھ بھی پلا رکھی ہے اور سنگز کینگ کے سردار رنگیلا کے کمیڈین کے طور پر لیکن اومپوری ٹھائی سو سے زیادہ پلموں میں کام کر چکے ہیں اومپوری پہلی بار ہٹ ہوئے اردھ ستیے کے اینگری پولیس آفیسر کے رول میں آکروش اور تمس کے سشکت ابھینیتا چاچی چار سو بیس کے کمیڈین اور نرسیمہ کے بلن اومپوری نے درشکوں کا دل جیتا یہاں کی سرکار ہم ہیں اس حویلی کا فرمان اس شہر کا قانون ہے اومپوری نے انتر راشتری سینما میں بھی کئی بار اپنے ابھینائی کا چھنڈا گاڑا میں نے ہتیا کی فلم گاندھی میں اومپوری کا چھوٹا سا رول تھا تو سٹی آف جوئے میں مین کیاریکٹر ہر بار اومپوری کے ابھینائی کی سرہنا ہوئی ہیرا پھیری رنگ دے بسنتی سے لے کر لنڈن ڈرینز اور ڈان ٹو تک اومپوری بار بار ہٹ ہوئے اگر تم ہمارے ساتھ کو اپکیٹ نہیں کروگے تو بیلیو می تمہیں جیل ہی نہیں موت کی سزا سنائی جائے گی اومپوری کو کئی بار بیسٹ ایکٹر کے اوارڈ ملے پریٹش ایمپائر نے آفیسر آف دے آرڈر سے سممانت کیا بھارت سرکار نے پدمشری دیا نیشنل اور انٹرنیشنل سینما کے سب سے برسٹائل ایکٹر اومپوری آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام فلم سٹار اومپوری پر آپ کی عدالت میں ابھینتہ اومپوری پر الزام ہے کہ یہ زبردستی ہیرو بننا چاہتے ہیں اومپوری صاحب یہ بات صحیح ہے کہ بچپن میں جب آپ شیشہ دیکھتے تھے تو اپنا ایکٹنگ کا ارادہ تیاگ دیتے تھے کہ کیسے جاؤں گا سر شیشہ دیکھ کے تو ایسا لگتا تھا لیکن میرا فوٹوگرافر بہت اچھا تھا میں اگر آپ کو اپنی بچپن کی تصویر دکھاؤں اس پہ ایک بھی داگ نہیں ہے مطلب وہ بالکل ایک دم کلین چہرہ ہے جب آپ ممبئی آنا چاہتے تھے ایکٹر بننے کے لیے تو آپ کو بہت سمجھایا تھا کہ ایسا چہرہ نہ ویلن کا ہے نہ کومیڈین کا نہ ہیرو کا آپ کیوں جا رہے ہیں ممبئی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی تھوڑی کہ نیشنل سکوڑ ڈراما میں کچھ ورلڈ سینما دیکھ لیا جس میں ساتھی جی ترے کی فلم نے بھی تھی اور رتوی گھٹک کی بھی تھی تو میں نے ان میں دیکھا کہ میرے ناک سے بھی زیادہ موٹے موٹے ناک ہیں ان میں تو انتنی کوئن میرے سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے تو میں نے کہا ہم بھی بن سکتے ہیں کیوں نہیں لالو یادب نے ایک دن کہا کہ بیہار کی سڑکیں اوم پوری کے گالوں جیسی ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ بیہار کی سڑکوں کے گڑھے بھر کے انہیں ہیما مالینی کے گالوں جیسا بنایا جائے لیکن میں اگر کچھ بول گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی پنجابی چکیندیہ جی انہوں نے مرچان لگ گیا تھا تو آپ کو کسی نے یہ سجیسٹ نہیں کیا کہ پلاسٹک سرزری کرا لیجیے مجھے سجیسٹ کیا تھا ایک محترمہ نے اور نہیں بزرگ تھی آپ بھی تو بزرگی ہیں اب ہوں پہلے جوان تھا دیکھیں نہیں جوانی کی تصویریں بیٹا نام کیا تھا اوپر یہ سچ ہے کہ بچپن آپ کا بہت تکلیفوں سے گزرا جی یہ تو سچ ہے آپ ایک چائے کی دکان پہ گلاس تھونے کا کام کرتے تھے اس وقت میں چھ سال کا تھا اور مجھے صرف وہ ڈرم یاد ہے اور ٹوٹی یاد ہے بگل میں سڑک جاتی تھی وہ یاد ہے اور دکاندار کی موچھیں تھی یہ یاد ہے اور پھر ایک دھابے پر کام کیا کچھ دن ہاں جی دھابے پر کام کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا تھا کیونکہ رات کو دس بجے مجھے نید آ جاتی تھی اور میں نے برتن جو ہے جو عیش ہے اس میں چھپا دی اور اگلے در ڈانٹ پڑی تو دھابے والے نے نکال دیا میں نے اس نے کہا کہ ماما جی کے گھر رہتے تھے انہوں نے بھی نکال دیا تھا ہاں انہوں نے بھی ویسے انہوں نے نکال دیا تو اچھا ہی کیا کیونکہ وہ مجھے اوور سیئر بنانے کی چکر میں تھے اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں اوور سیئر بنا کہیں بیٹا ہوتا لیکن ماما جی نے نکالا آپ نے ایکٹنگ شروع کی آپ نیچنل سکولو ڈراما پہنچے اور وہاں بھی آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ بے سورے ہیں گاں نہیں سکتے ہیں ڈانس نہیں کر سکتے ہیں ایکٹر بننے کی کوشش مت کرو یہ میری اور نصیف دنشاہ دونوں کی بے وکوفی تھی کہ ہم نے ڈانس اور میوزی کو سنگنگ کو سیریسلی نہیں لیا انیسی میں جبکہ لینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا یہ تھا کہ بھئی ہمیں کو ڈانسر تھوڑی بننا ہے ہمیں سنگر تھوڑی بننا ہے لیکن وہ سنگنگ اس لیے کرواتے تھے کہ آپ کی وہ وائس کلچر آپ کی وائس میں ویرییشنز آئیں گے اس میں ڈیپھ آئے گی اور ایک فنس آئے گی آواز میں اس لیے اور ڈانس اس لیے کرواتے تھے کہ باڈی گریسفل ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے ہم ڈانسر بنیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اس وقت ایک اور آشتر یہ ہوا کہ آپ کا انگریزی میں ہاتھ تنگ تھا اور آپ ہالی ووڈ کی فلمیں کرنے پہنچے آرہی یار آپ تو کپڑے اتارنے پہ تلے ہو رہے پنجی کیا بگاڑا میں نے آپ کا میں تو صرف سچ جنتہ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سر آپ ضرور رکھئے یہ بات سچ ہے سر کہ میں پنجابی میڈیم میں پڑھا ہے نا اور اس پہ مجھے آج تو گھر بھورائی جنس کیونکہ انگریزی جو ہے وہ نیشنل سکورڈراما میں جب انگلیش میڈیم میں آئے تو ہمارے الکائی سب کو پتا چلا کہ میں تو واپس پنجاب جانے کی سوچ رہا ہوں انگریزی سے میں اتنا دکھی تھا تو انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو یہ تو صرف بھاشا ہے جیسے پنجابی بولتے ہو ہندی بولتے ہو ویسے انگریزی بھاشا ہے انہوں نے دو تین مجھے ٹپس دیئے کہ انگریزی کا خوار لو صبح زور زور سے پڑھو اور انگریزی کی ریڈیو پر نیوز سنو اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں انگریزی میں ان کو سنو اور بولو اور غلطی ہو تو شرماؤں نہیں بے شرم ہو کے بولو تو میں صرف بے شرم ہو گیا تھا اور سیکھ لی بیس انگریزی فلمیں کر چکا ہوں اپری جی جو کچھ آپ نے اچھیو کیا یہ قابل تاریف ہے جیسی بیگراؤنڈ سے آپ آئے جس طرح کی فلمیں آپ نے کی اور جس طرح کی انگریزی آپ نے سیکھی یہ واقعی میں جو جنتا ہے ینگسٹرز ہیں ان سب کے لئے بڑی انسپیریشن کی بات ہے لیکن میرے پاس الزام کے لس بہت لمبی ہے آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں ایکٹر اومپوری پر آروپ ہے کہ یہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اومپوری جی آپ کو ایک ایک فلم جو آپ نے کیا اکروش کی ارد ستی کی ان فلموں کے لئے بہت تاریف پھلی لوگوں نے بہت کہا کہ بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن آپ دکھی رہے کہ میں پاپولر نہیں ہوا پاپولر نہیں ہوا اور لئے پارلیمنٹ تک میرا نام لیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں پاپولر نہیں ہوا جب آپ کو لگا کہ جنت آپ کو پسند کرتی ہے ایک سنجیدہ ایکٹر کے طور پر تب آپ نے پھر اس طرح کی فلمیں شروع کی سینہیرہ فیری یا پھر چاچی چار سو بیس پیسہ کمانے کے لئے جی پیسہ کمانے کے لئے بالکل یہ تو صحیح بات ہے کمپرومائز ہے اور کیونکہ میں تو آیا تھا یہ سوچ کے کہ میں سماج کو بدل ڈالوں گا لیکن پھر پتا چلا کہ گرو یہ بڑا کٹھن کام ہے یہاں بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں بدلنے جانے یہ بات صحیح کہ جو پہلی بڑی فلم آپ کی سکسسفل ہوئی ارد ستے وہ فلم واقعی میں امیتاب بچن کے لئے لیکھی گئی تھی میں نے ایسا سنا ہے کہ بچن صاحب کو سنائی گئی تھی بچن صاحب کو یا تو سکرپٹ دی گئی تھی لیکن شکر ہے انہوں نے منہ کر دیا میں ان کا بہت بہت دھنے وال کرتا ہوں لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اب جو بڑے بڑی ہیرو ہیں وہ ویسے رول کرنے رہ گئے جیسے آپ کرتے تھے یہ بچن صاحب نہیں سکھایا ان سب کو کیونکہ پہلی شروعات انہوں نے کی ہم کو لگا تھا ہے ہم بزرگ ہو جائیں گے تو ہم کو اچھے والے بزرگ والوں کے رول ملیں گے لیکن اب بچن صاحب سٹار ہیں وہ تو مال پورا لے جاتے ہیں سب ارد ستے فلم جو آپ نے شروع میں کیا وہ کرنے کے لئے آپ نے کئی دنوں تک پولیس والے کیسا ویبھار کرتے ہیں اس کو سٹڈی کیا تب میری پہچان نہیں تھی تو پولیس والوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں آکروش ریلیز ہو چکی تھی تو میں چپچا بیٹھا ان کو ابزرگ کرتا رہا اور ہماری فلموں میں جو بیہیوئر دکھایا جاتا ہے وہ بالکل اس کے وپرید تھا بہرحال پھر میں گیا گورے گاؤں پولیس ٹیشن رات کو تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ پییں گے میں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ارے پیجئے نا تھوڑا اے مارا ماری لے کیا دو میں نے کہا جی یہ مارا ماری کیا ہے بولے جی ایک سوڈا اور ایک لمکا دونوں کو مکس کیا جائے گا آدھا سوڈا آدھا لمکا اور مارا ماری کیا اور سٹی آف جوئے میں جب آپ نے ایکٹنگ کی تو آپ نے رکشہ چلانا سیکھا جی میں مجھے تو سڑکوں پہ رکشہ چلانا تھا تو جب میں کلکٹا پہنچا تو میں نے کہا بھی میرا رکشہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا جی رکشہ آپ کا سیٹ پہ ہے سیٹ انہوں نے جو بنایا تھا وہ بہت بڑا تھا ویسے لیکن بڑا اوبر خابر رستہ کہیں اینٹ ہے کہیں پتھر ہے اور چھوٹی چھوٹے گلیاں میں نے کہا مجھے تو سڑکوں پہ چلانا ہے سائیکل اپنا یہ رکشہ تو میں نے کہا یہ رکشہ آپ ہوتل میں پہنچائیے میں صبح اٹھ کے سڑکوں پہ جا کروں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اگلے دن صبح میں پانچ بجے اٹھ کے چائے پی کے نیچے گیا دو ایکچول رکشہ پولر میرے رکشہ میں بیٹھے از پیسنجرز اور میں ٹریک سوٹ پہن کے رکٹھی ہوگی کہ کون جوکر ہے جو سالہ ٹریک سوٹ پہن کے رکشہ چلا رہا ہے میں نے کہا گروہ یہ نہیں کام چلے گا پھر میں نے سوچا کہ لنگی بنیان اور گمچہ اور گمچے کا کونہ موں میں تاکہ تاکہ پتہ نہ چلے کون ہے اور میں پندرہ دن تک لگاتار صبح پانچ بجے وہ لوگ آ جاتے تھے رکشہ پولرس وہ بیٹھتے تھے اس پیسنجرز سو دیکھ نوبیڈی سٹاپس اور پہلے دن تو میں مشکل سے پندرہ منٹ بھاگ پیا تو پندرہ دن بعد بڑھا کے وہ تین گھنٹے کا ہو گیا تھا جب پرش میں آپ کو رول کردا تھا بلائنڈ ٹیچر کا تو اس کے لئے بھی آپ گئے وہاں وہ ہم شوٹنگ ہی بلائنڈ سکول میں کر رہے تھے جہاں بلائنڈ بچے پڑھتے تھے اور کچھ ادھیاپک بھی بلائنڈ تھے پرنسپل بھی بلائنڈ تھے تو ان کو دیکھتے تو جب نرسمہ میں کھلنایا کا رول کیا تو اس کے پہلے آپ نے چاکو مارے لوگوں کو تل کیا آپ سر دیکھئے آپ بیش ایسا حروب لگا رہے ہیں تو یہاں جو لوگ موجود ہیں جنتا میں سے ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کی ایکٹنگ کے بارے میں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو وہی والی ہے بیٹا تم نے ہی بولا تھا نا آپ ابھی بھی ہنسم ہو ہاں سر سر یہ سچ بات ہے کہ سچ میں آپ سچ میں بہت ہنسم ہو تینکیو بیٹا اس عمر میں بھی آپ سر میں نے آپ کا بہت مووی دیکھا جیسے کہ چاچی چار سو بیس سے لے کے اور بھی موویز سنگیس کینگ جیسے آپ نے بہت اچھے سا ایکٹنگ کیا بہت اچھا لگا لیکن سپیشل آپ کے ایکٹنگ تو اچھا لگتا ہی ہے لیکن آپ کے جو بھوئے زنا جیسے کہ اگر در ایک پیم گتھا اس میں آپ نے سٹارٹنگ میں اپنے انٹوڈکشن دیا تھا آپ کا بہت تھا شاید کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں کیا تھا سر آپ کے آواز میں وہ بہت ایک بولند ہے جو مجھے بہت اچھا لگا ایک منٹ سر مجھے ہندی اچھے نہیں آتی ہے میں بتاؤں گا یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے یہ بنگالی ہے پوچھو پوچھو کی اپنی بنگالی نا کی نام آپ میں آپ سے آپ کا ایک فیوریٹ ڈائلوگ سننا چاہتی ہوں جو آپ کے فیوریٹ فیلم کا فیوریٹ ڈائلوگ اسی انداز میں اسی طریقے سے فلیسر 200 فیلمیں کی آپ نے ان میں سے آس تک آپ کا فیوریٹ ڈائلوگ ڈائلوگ کونسا رہا ہے آج کل ایسی بھی فلمیں بننے لگی ہیں جن میں ڈائلوگ کم اور گالیاں زیادہ ہوتی ہیں جی تو آپ کو موقع ملا ایسی کوئی فلم کرنے کا سر مجھے سچ مجھ نہیں ابھی تک موقع دیا گیا اور میں کیا ہے کہ میں فلموں میں گالیاں نہیں دینا چاہتا سر میں اصلی جیون میں گالیاں دینا چاہتا ہوں آپ نے بہت سسٹم کے خلاف لیکن یہ سچ مجھ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ واقعی میرے حساب سے جو ہماری فلموں کا میار ہے وہ اس کا پتن ہو رہا ہے دس پرسنٹ صرف فلمیں ہیں جو صحیح معنوں میں اچھی ہیں مطلب پچاس کے دشک سے لے کے اب تک فلموں میں گراوٹ آتی ہی جا رہی ہے اس کو صرف منورنجن کا سازن مانا جا رہا ہے کوئی اس میں کسی قسم کی سنجیدگی نہیں ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے صبح اخوار پڑھتے ہیں تو کیا حالت ہوتی آپ کی سولہ دسمبر کو کیا ہوا اتنے بے شرم لوگ ہیں ہم پورا سماج جو ہے بے شرم ہو گیا ہے سماج کو چلانے والوں کو نیند کیسے آتی ہے بھوک کیسے لگتی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں ایکٹر اومپوری پر الزام ہے کہ یہ راجنیتی میں مسفٹ ہیں جب دلی میں انہا ہزارے راملینا میدان میں انچن پر بیٹھے تھے تب آپ نے ایک بڑا لمبا بھاشن دیا تھا اور آپ نے دیش کے راجنیتاؤں کو انپل گوار بے وکوف سب کچھ کہہ دیا تھا یہ لاس والا میں نے نہیں کہا سر میں یہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں مجھے بلکل یاد ہے سر ارے نیتاؤں کو بے وکوف کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے سکیم کوئی بے وکوف تھوڑی کر سکتا ہے اکل والا کرتا ہے اکل والا ہی کر سکتا ہے وہ لیکن آپ نے جو سانسدوں کی شان میں جو قصیدے کھاڑے تھے اس دن اس کو لے کر کہ پارلمنٹ کے جو میمبرز تھے وہ بہت ناراض ہوئے تھے آپ سے بہت ناراض ہوئے تھے خاص کر شرد یادف جی اور لالو جی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اومپوری تھوڑا پی کے آئے ہوئے ہیں اوہ اچھا کسی نے سونگا ہوں در آگے میں میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں در کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ جو ایمپیز کو گوار اور انپر تو کوئی آدمی نشے میں ہی کہہ سکتا ہے اچھا نہیں نہیں ویسے بھی کہہ سکتے دودھ پی کے بھی کہہ سکتے دیکھئے کیا ہے کہ یہ جو دو شبد جس پہ کو اچھالا گیا اس کی کانٹیکس کسی نے بولی نہیں ایک تو مجھ سے ایک شبد غلط نکلا تھا وہ تھا پارلیمنٹ اچھا پہلے تو ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ نے بولا تھا وہ ہم جنتہوں کو سنوا دیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ اومپوری نے انہ ہزارے کے منچ سے راملی ربینزہ سے میدان سے کیا تھا یہ تو سالہ جب تک میں مرتا نہیں ہے آپ لوگ دکھاتے ہی رہو گے میری جب ابوچری آپ لوگ دکھائیں گے نا اس میں یہ سین ضرور ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کے زندگی کا سب سے بڑا سین ہے اور یہ وہ ڈائلوگ ہے جو کس نے لکھ کر نہیں دیا آپ نے اپنے ڈائلوگ خود مارے تھے دل سے نکلی ہوئے آواز مارلیمنٹ کے آدھے سے زیادہ لوگ کمار ہیں انپڑ ہیں کیسے لڑتے ہیں وہ لوگ ہم لوگ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں کیسے لڑتے ہیں وہ ایک دوسرے پر کرسیاں پھیکتے ہیں ایک دوسرے پر مائک پھیکتے ہیں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہیں تیش کے نیتا جو تیش کو چلائیں گے اور آپ کو جھائے دیں گے ہماری بھی غلطی ہے ہم ایسے نالائکوں کو چلن کر بھیٹنے ہیں اب ایسے نالائکوں کو ہم نہیں چلیں گے تو آج بھی قائم ہیں آپ اپنی باتوں پر جی ہاں بلکل میں صرف دو شبدوں کو چھوڑ کے دو شبدوں کو بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ جو میں نے کہا یہ تو سچ ہے نا کہ کرسیاں پھیکے گئی تھی لفنو میں مائک پھیکے گئے تھے بینگلور میں پولیس اندر بلانی پڑی تھی کیونکہ کچھ ایمپیز کے خون نکلنے لگا وہ سب ٹھیک ہے کوئی میز کے نیچے گھس رہا ہے چوہے کی طرح ہے اس پر تھوڑی کوئی آپتی کر رہا ہے ابھی ابھی پنجاب میں ماں بہن کی گالی دی گئی ہے جو کہ یوٹیوب پہ ہے بھئی ہے سب لوگ دیکھ لینا دیکھ چکے ہیں وہ لیکن آپ پتی تو ہو رہی ہے آپ نے جو گمار کہا آپ نے جو انپڑ کہا اس پر سر گمار کوئی گالی نہیں ہوتی ہے گھر میں بچے سے کھانا تھوڑا گر جائے گمار کہیں کہ اور انپڑ بھی کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے تو پھر آپ نے مافی کیوں مانگی میں نے تو مافی ایسے سٹائل کے لیے مانگ لی میرا پندرہ سال کا بچہ رونے لگا اس نے کہا آپ کو جیل ہو جائے گی میں نے کہا نہیں بیٹا جیل بھی نہیں کرتے یہاں یہاں تو بڑے بڑے لوگ کرائم کر کے چھوڑ جاتے ہیں تو میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے لکھ دیا میں نے کہا کائے کو چلو لیکن اب میں اس سے کچھ بڑی چیز بولوں گا آج موقع ہے جنتہ کے سامنے بول دیجی کیونکہ یہ تو میں نے یہ دو حلکے سے شبد بولے تھے آپ کہنے کہ آپ اس سے بڑی چیز بولیں گے آج جنتہ بھی ہے لیکن اس کی بھاشاہ الگ ہوگی اس کی بھاشاہ یہ ہوگی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہاں ششتہ پرون بیوہار نہیں ہے یہاں جو کر رہے ہیں یہ دیش کے ہٹ میں نہیں ہے کبھی چارہ گھوٹالہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کبھی کوئلا کھا جاتے ہیں کبھی کرکٹ ویٹ کھا جاتے ہیں اور لیٹس تو ہے ریلوے میں پوسٹنگ کو لے کر کے کرپشن ہوئی ہے ریلوے کو پوسٹنگ میں اور ہریانہ میں سر ٹیچرز کی پوسٹنگ میں ٹیچرز کی پوسٹنگ میں مطلب یہ تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس دیش میں گروہ نانک کبیر اور گاندھی جی نہروی جی پٹیل صاحب مطلب یہ ہمارے دیش میں ہی پیدا گئے تھے آپ کی عدالت میں اگلا ایزا آپ کی عدالت میں ابھی نیتہ اومپوری پر آروپ ہے کہ انہوں نے پرسنل لائف میں کافی گڑ بڑی کی کہاں بھاگ رہے ہیں آپ آپ نے کیا سوچا ڈر گیا تھا میں مجھے لگتا آپ ہمت جوٹانے گئے تھے اومپوری جی آپ کی پرسنل لائف کی بات کر رہا تھا آپ کی آتم کثہ میرے پاس میں ہے جو آپ کی پتنی نے لکھی ہے کونسی والی نے آپ کی دوسری پتنی نندیتا سی پوری نے یہ کتاب لکھی ہے آپ نے دھائیو سو فلم میں کی پیتیس سال سے فلم انڈسٹری میں ہے کبھی آپ کے اوپر کسی کے ساتھ چھیڑ چھڑ کا الزام نہیں لگا کسی ہیروین نے آپ پر الزام نہیں لگا آپ کو اس بات کا افسوس ہے یا گروہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی لیکن آپ کی پتنی نے لکھا ہے جب آپ چودہ سال کے تھے تو پچپن سال کی نوکرانی کے ساتھ آپ کے سنبند تھے ایک منٹ ایک منٹ اب یہ بتا مجھے بتائیے چودہ سال کے بچے کا قصور ہے یا پچپن سال کی عورت کا قصور ہے چلیے دوسرا قصور انہوں نے لکھا ہے جب آپ سینتیس اڑتیس سال کے تھے تو ایک کم عمر کی نوکرانی سے سنبند تھے لو کم عمر کی مطلب جو پانچ سال چھوٹی ہے وہ کم عمر کی ہو گئی کمال ہے یا دیکھئے وہ ایک تو یہ کہ وہ نوکرانی نہیں تھی میرے لیے میرے پتا جی اسی سال کے تھے اور ان کی دیکھ بھال وہ کرتی تھیں اور میرے تین بھتیجے میرے بھائی انپڑ تھے آٹھویں پاس تھے اور پنجاب میں جو ٹیررینزم تھا وہ اپنی پیک پہ تھا اور ان کو میں بچوں کو وہاں لے آیا تھا ایک پانچویں میں تھا ایک ساتویں میں تھا ایک نویں میں تھا اور میں شوٹنگ کرنے باہر جاتا تھا کبھی دس دن کے لیے گئے کبھی پندہ دن کے لیے گئے تو وہ گھر کے کیئر ٹیکر تھی اور اس سے میرے تعلقات ہوئے میں شادی شدہ بھی نہیں تھا شادی شدہ ہوتا پھر آپ کہتے ہیں یہ ڈلٹری ابھی کہا ہے کہ یہ ڈلٹری ہے آپ بتائیے میرا وہ سب جانے پہ کیا آدمی کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی کیا یہ سب ٹھیک ہے پوری صاحب مجھے میرا اس میں کوئی آپتی نہیں ہے آپ آپ تو کہہ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں آروپ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں ان کو ادھر بٹھائیے کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے بڑی سنجیدہ زندگی ہے مجھے تو امید تھی کہ آپ کی آتما کتھائی گی تو اس سے نوجوانوں کو پریڑنا ملے گی عصہ ملے گا اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی سر ایسا ہے مجھے گرب ہے اپنے جیون پہ اپنے جیون کی ہر چیز پہ میں نے کسی کے اوپر پاؤں نہیں رکھا ہے اور اگر ایک آت جگہ ایسی بھول ہوئی ہے اس کا میں نے تہہ دل سے پریشت کیا ہے اور بینا بھول کیے آپ انسان ہوئی نہیں سکتے آپ خدا ہو جاؤ گے اور دوسری چیز یہ کہ یہ کتاب یا میرا جیون مطلب یہ اس میں اتنی شمتہ تھی کہ یہ ہندوستان کی ہر لائبریری میں یہ کتاب ہوتی میرا بچپن جو ہے وہ آپ بیدال گریٹ ہیس ای لیجنڈ ہیس ای جینیس چارلی چپٹن کا جو بچپن ہے آپ پڑھیں گے ان کی بھی ماں پاگل ہو گئی تھی میری بھی ماں پاگل ہو گئی تھی پاگل خانے میں تھی انہوں نے بھی گربت دیکھی تھی ہم نے بھی گربت دیکھی ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ کتاب اس لیول کی ہو سکتی تھی اور ہوگی کیونکہ یہ دوسری آئے گی اور اس میں کچھ چھپایا نہیں جائے گا اس میں بھی لیکن لکھنے کے دھنگ سے کہ کتنا آپ کسی چیز کو کروڑ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ گریس فلی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ سے جیون میں کچھ غلطیاں ہوئی اور ان گلطیوں کا آپ کو پرائیس چیتا ہے جی بالکل ہے بلکل ہے جیسے میری پہلی جو معشوقہ تھی کیونکہ میں نے اتنی ڈیلے کی کہ ہاں تھوڑا سمجھ چاہیے تھوڑا سمجھ چاہیے کر کے وہ بچاری اتنی تنگ آگئی جنشی went and got married سر میں آپ سے ایک چھوٹے سا سال پوچھنا چاہتا ہوں سر آج آپ دیکھتے ہیں سلمان خان جی ہیں شاروک خان جی ہیں پچاس سال کے ہو گئے ہیں تب بھی ایسے ایسی پچھریں بنا رہے ہیں تو سر کبھی آپ کا من نہیں کیا کہ ہم بھی کچھ ہاتھ اجمائیں ایسی پچھروں میں ہم بھی سکس پیکس بنائیں یہ پیک جو ہوتے ہیں کئی پرکار کے ہوتے ہیں کچھ باہری پیک ہوتے ہیں کچھ اندرونی ہوتے ہیں تو میرے اندرونی ہیں گس کے دیکھو تم پیک ہی پیک ہے یہ تو چھ آٹھ کی بات کر رہے ہیں میرے تو پندرہ بیس پیک ہیں اندر وہ اندر کی طرح ایسے ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ اب ملکہ شہراوت کے ساتھ فلم کر رہے ہیں یار میں تو ان کو شریف آدھی سمجھتا تھا یار بڑے خطرناک کہیں جی مطلب وہ کوئی اس میں ملکہ شہراوت نے کہا اوم پوری کو کس کرنے میں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کیوں اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں آپ فلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں لیکن اس نے آپ سے کہا یہ نہیں نہیں یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے میں دعوت دیتا ہوں ملکہ شرافت جی کو کہ وہ جب بھی جب بھی کس کرنا چاہیں میں نہاں دھو کے پیش ہو جاؤں گا اوم پوری صاحب کی جو کہانی ہے وہ زمین سے آسمان تک پہنچنے کی کہانی ہے آپ نہ صرف ایک بہت مہان کلاکار ہیں بہت بڑے کلاکار ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں بلکہ بہت سچے سرل اور ایماندار انسان بھی ہیں آپ نے ہندوستان کی فلم جگت میں اس وقت پریوش کیا تھا جس وقت چکنے چپڑے چوکلیٹی چہروں کا چلن ہوا کرتا تھا اوم پوری صاحب نے ہندوستان کی فلم جگت میں جا کر اس پوری پریبھاشہ کو بدل کر کے رکھ دیا تھییٹر سے لے کے کلاس سینیما تک ہالی ووڈ کی فلموں اور بولی ووڈ کی فلموں تک پوری صاحب نے پوری دنیا میں اپنی پرتباہ کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ایسے سمائے میں جب لوگ عرد ستی بولنے میں بھی ڈرتے ہیں پوری صاحب پورن ستی بولنے میں یقین کرتے ہیں اور کبھی ڈرتے نہیں ہیں پوری صاحب آپ کی ایک فلم تھی ارد ستی اور اس کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلوگ جو انت ویلن کر جو پولیس انسپیکٹر ہے وہ بولتا ہے یہ عدالت آپ سے فرمائش کرتی ہے کہ آپ اپنی بلند اور ڈیوائن آواز میں وہی ڈائلوگ ایک بار پھر سے بول کے سنائیں اس میں دو مومنٹس ہیں ایک تو جب وہ انڈر ورلڈ کے ڈان کو مار دیتا ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے یہ کہ میری مدد کیجئے مجھ سے مرڈر ہو گیا ہے مرڈر ہو گیا مطلب پولیس ٹیشن میں اتنا مارا ہوسنے کسی کو کہ وہ ختم ہو گیا سسپینڈ ہو چکا ہے تو اس کے پاس کیونکہ یہ ایم ایل اے بن چکا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کرو اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم پولیس ٹیپارٹمنٹ میں میرا آدمی بن کر رہو پولیس ٹیپارٹمنٹ میں تمہارا آدمی بن کر رہو کتہ پالے گا تو کتہ انت بیلن کر نام کا جو تیرے اشارے پر دم ہیلا ہے پاؤں چاٹے رنڈی چاہیے تمہیں انت بیلن کر نام کی بڑھو گا چاہیے تو دھوکے اور میں چھاٹوں تیرا کون کھاؤں میں اینی کلزن آپ کے دلت میں آپ سے دے مقدمہ چلایا جانے مانے ایکٹر اومپوری پر ہماری امید ہے کہ اومپوری اسی طرح سے لوگ کا منورجن کرتے رہے میننگفل فلمیں بناتے رہے اور اسی بے باقی سے چنتہ کے سامنے سچ پوتے رہے آپ کا شو یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار